ناظرین فاروق مرزا پریزیڈنٹ فورٹ پلر ٹی وی یو ایس اے سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم لوگ کینیڈا کی طرف روان دباں ہیں اور میرے ہم سفر ایک بہت بڑی شخصیت ہیں جناب شاہد علی صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں فیصلہ باد پریس کلپ کے بہت بڑا نام ہے تو ناظرین شاہد علی صاحب اس وقت امریکہ کے ٹور پہ ہیں یا یونیٹڈ نیشن میں کبرج کے لیے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے مختلف ریاستوں کا دورہ کیا تو آج ہم لوگ کینیڈا کی طرف روان دباں ہیں وہاں ہماری ملاقات کچھ دوستوں سے ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نیاغرہ فال کے امریکہ کی سائٹ پہ اور یو ایس جو کینیڈا سائٹ پہ جو فال اس کا منظر ہے اور یہاں جو ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں اس کا بھی آپ کو نظارہ کرائیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمارے سفر کے ساتھ ہم سفر رہیں گے تو جناب شاہد صاحب آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں یہ امید صاحب جتنا اچھا موسم ہے اس میں اچھی فیلنگ کے علاوہ کوئی فیلنگ آ رہی سکتی ایک اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے محول باندھا ہے اپنے پروگرام کا میں آپ کو معربات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا یہ پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے پاکستان جنللزم کمیونٹی کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ نے اپنے طور پر ایک بڑا نیٹورک جو اسٹیبلش کیا ہے اور اب انٹرنیشنلز کا افیکٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے اور پھر یہ جو آج کا جو ہمارا جو ٹور ہے یہ تو ایک تفریح ٹور ہے اس میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح کا اس وقت اٹموسفیر کیسا ہے کینڈا کا اور امریکہ میں کیسا موسم ہے اور نیگرا فال پیانے والے لوگ جو ہیں کیا اپنی توقعات لے کے آتے ہیں اور کتنا ایک ایسا پرسکون محول ہے جیسے آپ نے پہلے گرتے ہوئے پتوں کی سپنگ لیفز جو ہوتے ہیں ان کی بات کی اور یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ دلکش محول ہے اور انسان کو اتنا سکون ملتا ہے اس سارے اٹموسفیر میں آکے جن کے لیے الفاظ کا سہارا لینا شاید الفاظ اس کا ساس نہیں دے پیاتے یہ آپ کی سپیرٹ ہے سول ہے جو اس سیٹسپیکشن کو فیل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سفر ہمارا یہ سفر جو آج کا ہے بڑا حسین ہو گیا ہے اگرچہ ایسے سفروں پر حسینیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں لیکن ہم دونوں بھائی بھائیوں نے اس سفر کو خود ہی مل کے بڑا حسین میں آ لیا ہے ماری ماتشہ شاید صاحب تو آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں مختلف نظارے ناظرین دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں ابھی ہم کینیڈین جو بارڈر ہے اس پہ آگے ہیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں گے کہ یہ جو رینبو بریج ہے یہاں سے دو طرح کی ٹرافک جاتی ہے تھوڑا سوڑے ایک ٹرافک جاتی ہے جو آپ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں دوسرا آپ واگ کر کے بھی پول کراس کر سکتے ہیں یہاں نیاغرہ سٹی جو ہے یہاں سے نیاغرہ فال کی طرف ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ کہ یہ بارڈر کے اوپر پہنچ چکے ہیں یہ ابھی ہم کینیڈین یو ایس بارڈر پہ آگے ہیں تو یہ صرف ایک بلوگ کے فاصلے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو ٹرافک ہے یہ سیدھی کینیڈا میں انٹر ہوگی اور یہاں سے ہم ایک ٹول دیں گے اس کے بعد ہم کینیڈا میں انٹر ہو جائیں بہت ہی کول اور کام خوبصورت موسم ہے آج یہ بھی ہم کینیڈا میں انٹر ہو رہے ہیں شاید سب یہ جی ٹرافک جو یہ سائن ہے اس کے بعد یہاں بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اس پہ مین سٹیڈ یو ایس اے اور رینبو بریج یہ کینیڈا جو ہے یہ میری بہت ہی فیورٹ جگہ ہے جناب یہاں ایک میری بلڈنگ بھی ہے اور میں یہاں بہت آتا ہوں جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے بہت ہی سکون ملتا ہے لیکن میری صاحب ادھر آگے نا وہ ورد ورد کی پویٹری جو ہم نے پڑی تھی ہاں جی تو وہ یاد آتی ہے جو اس نے جس طرح الیگویٹ کیا تھا وہ اس محول کو اس نے عبدرب کیا اس کے بعد اس کی ساری جو مچورٹی تھی اس کی اس کی پویٹری پویٹری میں تو ہم یہ ابھی ویڈیو بند کریں گے کیونکہ ہم ڈاکومنٹ نہیں کر سکتے یہاں تو اس کے بعد آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے ہیں یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں کینیڈا کی طرف ناظرین ابھی ہم نے ٹول دیا تھا اب ہم یہ رینبو بریج کروس کر کے ابھی ہم کینیڈا میں انٹر ہونے والے ہیں تو یہ ابھی یہ کینیڈا کی سرزمین شروع ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ ڈبلپ کیا ہے کینیڈین نے یہ جو ریور یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ نیاغرا فال ہے اور ہم آپ کو کینیڈا کی طرف سے وہ فال کا نظارہ کرائیں گے ابھی ہم یہ رینبو بریج یہ سیدھا اب یہاں ہماری امیگریشن ہوگی اور پھر ہم کینیڈا میں انٹر ہو جائیں گے آج ہمارا سفر جو ہے وہ مرسیس ساغا جہاں ساؤتھ ایشین کمیونٹی انڈین پانکستانی بنگلہ دیشی ہماری تعداد میں رہتے ہیں یہاں بہت سارے جنرلیس بھی ہیں جو بڑا قیمتی کام کر رہے ہیں پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تو ابھی میں یہاں سے ریکارڈنگ بند کروں گا کیونکہ یہاں ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے امیگریشن کا مرلہ پاس کر لیا ہے اب ہم کینیڈا کی سرزمین پہ آگئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو یہاں سے خوبصورت نظارہ کرائیں گے نیاغرہ فول جو بڑا حصہ جو کینیڈا کی طرف ہے اس کا امیگریشن بہت آسان تھی کیونکہ ہم دونوں جنرلس ہیں اور انہوں نے دو تین سوال ہم سے کیے کہ آپ کا مقصد وہاں جانے کا یہ لیا ہے تو بس دو تین منٹ میں بہت ہی فرنڈلی وے میں ہمیں جانے دیا اور یہ بعض اوقات پاکستانیوں کے لیے امیگریشن اتنی آسان نہیں ہوتی وہ آپ کی گاڑی بھی چیک کرتے ہیں پھر آپ کا پورا بیک گراؤنڈ اور یہاں اگر وہ آپ کو روپ لیں تو پھر آپ کا کافی ٹائم خراب ہو سکتا ہے تو ناظرین ابھی آپ یہ کینیڈا کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ سامنے ہمارے جو بیڑی بیلنگ ہے یہ وہی بیلنگ ہے جہاں سے ہم ہم نے سٹارٹ لیا تھا یہ یو ایس کی طرف ہے اب ہم چونکہ کینیڈا کی طرف ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ جو سٹریچ ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے ہم آپ کو یہ سارا سٹریچ جو ہے یہ آپ کو دکھاتے جائیں گے تو ابھی آج سیچڈے ہے ارلین دا مارمنگ ہے تو لوگ جو ہیں وہ آستہ آستہ تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں اور پھر وہ اس فال کا روح کرتے ہیں تو یہ کینیڈین نے اس کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہوا ہے تو یہاں مختلف کسینوز ہیں مختلف پچوں کے لیے رائیڈز ہیں اور بڑا ہی فن ہے جہاں ابھی بہت ہی نیٹ اور کلین کینیڈا جس طرح ہی آپ انٹر ہوں اس سٹریچ میں جو ایک کلچری ڈیفرنڈ نظر آتا ہے ایک منظر ہی نیا نظر آتا ہے لوگ بہت ہی زیادہ کول مائنڈڈ ہیں یہاں ہم نے کوئی فرسٹیشن نہیں دیکھی لوگ ہائپر نہیں ہیں لوگ بہت فرنڈلی اور سویٹ ہیں تو کینیڈا جو ہے ایک ڈیسٹینیشن جو ہے دنیا کی یہ ایک ڈیسٹینیشن بن چکی ہے تو ناظرینج یہ دیکھیں ابھی یہ فال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک حصہ یہ کینیڈا کی طرف ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ چھوٹا حصہ کینیڈا جو بڑا حصہ کینیڈا کی طرف ہے ابھی یہ ٹورسٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ابھی فال کے اندر لے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاروق مرزا فورت پلر ٹی وی یو ایس اے کے پوریم واشنٹن گلوبل فورم سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم واشنٹن گلوبل فورم جو ہے وہ کنیڈین سائٹ پہ جو نیاغرا فال ہے وہاں آج ہم نے ہم لے آئے ہیں تو میرے ساتھ آج خصوصی ہمارے مہمان ہیں جو فیصلہ باد پریس کلپ اس کے پریزیڈنٹ ہے بہت بڑی شخصیت ہے تو آج ہم اس دنیا کے خوبصورت حسین منظر جہاں ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ وہ یہاں آئے اور خصوصی طور پر آئے تھے پاکستانی امریکن ہماری بچپن سے یہ خواہش ہوتی ہے ہم اپنے جوگرافیائی جو ہمارے سبجیکٹ ہیں اس کے اندر ہم اس وقت جب بچے ہوتے تھے اس وقت ہم یہ دیکھتے پڑھتے تھے چھوٹی سی تصویر ہوتی تھی گندی سی تصویر وہ کہ دنیا کی سب سے بڑی آپشار وہ نیاگراف آل ہے تو آج جب ہم بڑے ہو چکے ہیں تو آج یہ آپشار ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے بیک سائٹ پہ جو منظر ہے یہ کنیڈین سائٹ کا منظر ہے تو بڑا حصہ جو یہ جو نیاگراف آلز فالز کو آپشار کہتے ہیں یہ کینیڈا کی طرف ہے تو جو چھوٹا حصہ ہے وہ امریکہ کی طرف ہے تو ہم نے دونوں طرف سے اس کو آج قبر کریں تو جناب شاید صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ آج آپ فورٹ پلر ٹی وی کے ہم سفر بنیں اور آپ نے بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹ کی ہیں تو اسی طرح کے جنت کے نظارے جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور میں جب نادرن ایریا یا مری یا اسی طرح کشمیر چلے جائیں تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ یہ کوئی اور ہے اتنے حسین اور خوبصورت منظر ہیں تو آپ جو پاکستان میں جو ٹورزم ہے اور یہاں جو ٹورزم ہے آپ اس کو کس طرح آپ اس کو فورسی کر رہے ہیں کہ آئندہ ڈاؤن دا روڈ بیس پچیس سال تیس سال بعد کیا پاکستان کا جو انفرسٹرکچر اور ٹورزم جو ہے وہ ان جدید خطوط پہ یہ ڈیویلپ ہو سکتا ہے یا ہم اسی طرح کمپیریزن کرتے رہیں میرا صاحب بہت شکریہ آج کہ اس حسین پروگرام کو آپ اس کی نزمانی کر رہے ہیں اور بڑی مصررت ہی ہو رہی ہے آج نیاغیرا فال جیسے آپ نے کہا کہ ہماری جو ایک پاکستان سٹیڈی کی اتاب میں نیاغیرا فال کی تصویر مدھم سی ہوگی تھی اور اس میں ہم ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بڑا ایک دنیا کی سب سے بڑی آبشار ہے اور سب سے بڑی خوبصورت بھی ہے یہاں پر آکے محفوظ ہوا کہ یہ دنیا یہ سب سے بڑی آبشار تو ہے خوبصورت تو ہے لیکن جہاں پہ ایک سکون بھی ہے جو ایک خطری حسن جو ہے وہ بھی یہاں پہ نسوس کیا گیا اور جو آپ پویٹری جو لوگ پویٹری برزورت کو جانتے ہیں جسے پویٹ آف نیچر بھی کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو برزورت کی پویٹری ادھر آگئے اس کے شیئر خود بخود آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں اگرچہ ہم نے ماسٹرز کیا تھا نائنٹی نائٹی سکس میں جا کے تو آج غالباً یہ سبیس تائیس سال ہو گئے اس کے بابجود اس کی بازگرست جو آج ذہنوں میں یہ مناظر دیکھ کر اس کی بازگرست ہوئی گشن کی جاری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ پاکستان میں جو منادرین ایریاز ہیں وہاں کی جو بیوٹی ہے اس کو ہم کیسے کہ پیریزہ نہیں کرتے رہیں گے آج سے کچھ ایسا بات بھی یا جس طرح انہوں نے مینج کیا ہے جس طرح کینڈین نے بڑا کام کیا اور ٹورسٹ کو یہاں پر ایک ٹورسٹ کا فوکس بنا دیا ٹورسٹ کے لیے کہ دنیا کا جو بھی جو فر جو ہے اس کا ٹورسٹ کے حوالے سے کوئی ٹرسٹ ہے جو کوئی پترت کے حسن سے آشنا ہونا چاہتا ہے وہ کینڈا کا رخ ضرور کرتا ہے خاص طور پر ڈیاگراف حال پہ آنے کیا اس کی خواہش لازمی ہوتی ہے اب بھی ہماری بیٹ پہ جو کینڈا جو ڈیاگراف حال کا جو ہمارا کینڈین ویو ہے بڑا خمسط ہے اور آج کا موسم بھی اور آگر ہم جو بات ہم نے کی کہ کیا ہم مستقبل ہم مستقبل میں بھی ایسے ہی کمپیریزن کرتے رہیں گے یا وہاں پہ کوئی ایسی ایسی توقعات ہے کہ کوئی ایکویلٹی کے برابر پر یا انیسی بیس کے برابر ہم اپنے جو دنیا کے ٹورسٹ کو اپنے طرف انوارو کر پائیں گے شایسا میں امریکہ میں رہتا ہوں میں میں کینیڈا اور دیگر یورپین کنٹری میں بھی جاتا ہوں میں ادھر ساؤت نورت ہر جگہ بھی جاتا ہوں یقینا خوبصورتی تو ہے لیکن جب میں پاکستان جاتا ہوں میں نے کمپیریزن کی بات کی ہے تو آپ یقین کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین نظارے پاکستان میں دیئے ہیں قدرت کے حسین نظارے ان کی مثال جو ہے یہاں نہیں ملتی اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک پال کا چھوٹا حصہ ہے جہاں انہوں نے اس کی مارکیٹنگ اور اس کا جو اس کا اس کو صحیح طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے یہاں کا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے یہاں کی جو ٹورسٹ اجنسیاں ہیں وہ کوئی بھی اس طرح کا ٹورس سپارٹ جب بناتی کے اندر بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے جو ہماری منسٹری آف ٹورزم ہے وہ اگر جنلس کے ساتھ یا ہمارے جو ٹی وی نیٹورک ہیں ایون کے جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے ہمارے ٹی وی کام کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ وہ مل کے اپنے مختلف سپارٹس ہیں جس مری اس کو ایکسپلور مری اسی طرح ہمارا جو نیلم کشمیر کے اندر ہمارا وہ آگے باغ ہے یہ بالا کوٹ ہے اسی طرح ناظرن ایریا چلے جائیں ابھی انہوں نے پاکستان ٹورزم ڈویلمنٹ کارپریشن نے ریزارٹس بنائے پہلے بس سروس چلتی تھی اب وہ بھی بند کر دی گئی ہے تو اگر حکومت لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ملک کے اندر law and order کی situation رہے گی اگر political stability رہے گی اگر لوگوں میں احساس تحافظ رہے گا تو تب ہی تو لوگ tourist پوائنٹ پہ پاکستان کا رکھ کریں ہے کہ جتنا فطری حسن ہمارے پاکستان کے پاس ہے اس کے ناظرین ایلیت کے پاس ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں یہ تو ایک حقیقت ہے اور جتنی مس منیجمیر ہمارے پاس ہے وہ بھی دنیا میں کہیں نہیں ان کے پاس دیکھے ایک چھوٹا سا سپورٹ ہے انہوں نے اس کو مارکیٹ کیا اس کو میریز کیا اور دنیا بھر سے پوریس یہاں پہ آرہا ہے میں نے دیکھا اٹلی میں ایک جگہ ایک شہر میں لاوہ اوپل آیا تھا ایک بہار سے لاوہ نکلا اور انہوں نے اس شہر تباہ دیا انہوں نے اس شہر کو پریزر کر کے پوریس کے لئے کھول دیا اور ہم نے کیا ہمارے ہاں بھی بالا کور میں جب جلزل آیا تھا دو ہزار ساتھ وار میں تو بڑی تباہی ہوتی ہم اس کا کچھ حصہ پریزر کر کے ٹورس کے لئے کھول سکتے تھے کہ آپ میں لکھا بھی ہم نے نشرت کے گھر کے ساتھ کیا کیا جو ہماری ورڈ فیم شکسیت تھی اس کا گھر فیصل آب میں تھا ہم نے اس کو گھر کو تو ٹھار دے وہاں پہ مارکیٹ بنا دے اگر اس کو پریزرب کر کے آپ دنیا بھر کے موسیقی کے شائعقین کے لئے مجیوزے بنا دے تو وہاں سے ٹورس ختم ہی نہ کرنا ہے نا کچھ ساتھ آپ کے دنیا جو آپ نے بات کی لائن آرڈر کے حوالے سے بہت سارے جو اپ شنڈ ڈاؤن جاتے رہتے اور یہ بھی ایک بڑا فیلٹر ہے کہ وہاں پر جو لائن آرڈر اگر حکومت ناصم سمت کرے اقدامات کرے تو یہ بہتر ہوسکتا ہے امیسی اور توریزم کی اپنے بات کی وہ تو ایک صرف ایک اکامو ڈیٹ کرنے کے لیے لوگوں کے ایک امیسی اور توریزم ہے اس کا عملی طور پر ہم دیکھیں تو ہمیں پاکستان میں اس کے کوئی امیلی اکتامات نظر نہیں آرہے نہ آمادی کو پتا ہے نہ انٹرنیشنل ٹورس کو پتا ہے نہ انہیں پتا ہے کیسے مارکی کرنا ہے انہوں نے سمپل آنے جانے میں ناظرین آج پاکستان ٹورزم اور یہاں گنیڈین ٹورزم اس پر بات کی تو بات لمبی ہو جائے کی ابھی ہم آپ کو اور بھی بہت سارے جو ٹورزم جو فیکٹس ہیں اور مختلف پالیسیز پہ بات کریں گے تو باتم لائن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بیس ٹورزم ایک دیسٹینیشن ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے اگر مارکیٹ کیا جائے اگر صحیح طریقے سے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پیش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حصلے میں جو ہمارا جو میڈیا وہ بہت ہی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے اور یہ انشاءاللہ آئندہ آپ کو جو نظارے دکھائیں گے اس کے بعد ہم آخر پہ مسسس آگا اور ٹرنٹو سے ہم آپ کو جو ہمارا جو سفر ہے اس کے اختام پہ پھر ہم آپ سے اور باتیں کریں گے اب تک کے لئے اتنے کافی ہے تو ملتے ہیں ایک اور منظر نامے پہ ملتے 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 آگئے شاہد صاحب فیصلہ بات سے آپ آئے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستانی یوت کو پاکستانی یوت کے لئے یہ میسیج ہے کہ پازیٹیو رہ کے ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ کام کریں اور امید ہے کہ جو ہماری آنے ٹیلنٹ ہے ہم سے کہیں زیادہ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے ہمارے ہاں بہت ساری محرومیہ تھی جو ان کے پاس نہیں ہے ان کی بہت زیادہ کوائلٹیز ہیں صرف اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ اور بڑے پیجن کے ساتھ جیسے ہماری ایک بڑا اطراف چاہتا ہوں کہ ہماری جو آنیوالی جنریشن ہے وہ ہم سے زیادہ ذہین ہے ہم سے زیادہ سمارٹ ہے ہم سے زیادہ اچھی موو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے لیے بیسٹ کا سنوگن دیتا ہوں اور مجھے بڑی امید ہے اور دنیا کھلی ہوئی ہے آئی مرزا صاحب ملکم کیسے جناب آپ نے ایک میسج یوت کو دیا تھا آج میں ایک میسج بڑوں کو دینا چاہتا ہوں میرا آج کا میسج جو ہے وہ پاکستان میں سیاستدانوں اور پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو ہے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو بڑے ہیں جو بہت بڑے ہیں جو پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں میں سمجھ تاؤں کہ اس وقت جو انتخابات کا سسلہ شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ووٹ ڈالیں یا کمپین ہو ایک مساق جمہوریت اس پہ دسخت ہونے ضروری ہیں آپ پی ٹی آئی کو بھی انوالو کریں بشک ان کے مقدمات ہیں باقی ان کی لیڈرشپ ہے ان کو انوالو کریں اور مساق جمہوریت پہ دسخت کریں کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی وہ اپنا اسکری ونگ نہیں رکھے گی اور کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کا تشخص خراب نہیں کرے گی اور پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس پہ بلیو کرے گی اور یہ بھی وہ اہد کریں کہ کوئی بل جو ہے وہ ایڈمیسٹریٹیولی پاس نہیں ہوگا بیڈ بل پاس نہیں ہوگا اور ایسا بل کبھی بھی پاس نہیں ہوگا جس میں عوام کی رائے نہ ہو اور جس پہ بحث نہ ہو اور بہت ساری بحث کریں اور اچھا بل لائیں اور یہ بھی دست کریں کہ کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فواجہ پاکستان عدلیہ اور اس کے علاوہ ملک کے خلاف کوئی بھی کمپین نہیں چلائے گی اور نہ ہی وہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کرے جب مہوریت کے لیے سب کو کٹھا ہونا چاہیے انہی پوائنٹوں پہ یہی آج میرا میسیج ہے بڑھوں کے لیے اگر ان کی سمجھ آجائے جناب شاہ صاحب ایک اور میسیج آپ دینا چاہتے ہیں وہ کن کے لیے دیکھیں میں آپ نے ساکی جمہوریت کی میں اس کے ساتھ اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لو ہے نا واشی امرجنسی لگائیں کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں برین درین تو پہلے سے ہو رہا تھا ہماری جتنا ہمارا برین تھا وہ یورپ امریکہ اور دیگر جو یو ای کے کنٹری سے ادھر سے لہتا تھا اب ایک نئی ٹیجڈی جسے فیس کر رہے ہیں وہ ہمارا اکنومک ڈرین بھی شروع ہو چکا ہے ہماری تو پہلے اکنومک پوزیشن بڑی پتھلی تھی لیکن اب حالات کے باعث جو اکنومک ڈرین بڑی تیزی سے جاری ہے لوگوں نے اپنا بڑا بہت زیادہ سرمایہ جو ہے منتقل کر لیا لوگوں نے اپنے کورپر بند کر دوسرے ممالک میں آگئے اس پہ فیصلہ ساز سکوتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو دیکھیں جس طرح لوگوں نے ترقی ممالک نے لوگوں کو دیا نا ایک فیس دیا اس کے بعد لوگ آرہے ہیں پاکستان کی لوگ ہیں انہیں اتنا تو اتنا دیں کہ انہوں نے جو اپنا گھر بات جو چھوکے دیارے گیر میں اُنا جائیں اور آپ کی معاشی جو ہے وہ اس کا پیہ چل سکتے بوش ہو موسیقی 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 لینڈ مارک ہوتا ہے ایسے ہی ٹرانٹو کا جو لینڈ مارک ہے وہ یہ سین ٹاور ہے اور اس طرح کے ٹاور جو ہیں وہ کینڈا کی تقریبا ہر شہر میں ہیں آپ کو ملیں گے اچھا یہ بتائیں کہ ٹرانٹو جو ہے اس کی کتنی کا آبادی ہے اس کی ٹرانٹو کی آبادی جی اس وقت وان پوائنٹ 3 ملین سے لے کر وان پوائنٹ 4 ملین تک کہتی 40 پرشنٹ جو کینڈینز ہیں وہ یہی پہ رہتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ چار کروڑ آبادی ہے یا چاریس ملین آبادی ہے اگر ٹوٹل کینڈا کی تو اس میں سے 40 پرشنٹ جو لوگ ہیں وہ ٹرانٹو میں جی ٹی اے میں گرین ٹرانٹو ایڈیا اس کو بڑتے ہیں اس میں رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ میٹھا پانی جو ہے یہ جو سائیڈ میں لے ہمارے چل رہی ہے یہ میٹھا پانی جو ہے یہ کیا سورس کیا اس کا یہ نیچرل ہے جی یہ اس کو کینڈا کو جھیلوں کا شہر بھی کہتے ہیں جی لگ بگ ایک میلین جو قدرتی لیکس ہیں وہ یہاں پہ پائی جاتی ہیں اور ہمارے دائیں ہاتھ پہ یہ لیک شور کہلاتی ہے جی اور یہ کو تقریباً 600 مربع کلومیٹر کے پھیلی ہوئے ہیں جی ٹیل مانٹریال اور آگے تک جی اور یہ میٹھے پانی کی ہے اور دنیا کا جو میٹھے پانی کے ٹوٹل سورسز ہیں اس میں سے 20 فیسر یہ کینڈا کے پاس ہے مطلب ان کو اگلے ایک ہزار سال تک پانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ پانی کو اتنا پریزرف کرتے ہیں اور اس کی کنٹیمنیشن کا اتنا خیار رکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کچھ ایسے عرقت نہیں کر سکتے جسے پانی کنٹومینیٹر اور پانی ضائع ہوئے ہیں تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر